موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ڈسکیشن ویس سلویشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مضبان متصرح سے ناظرین پروگرام ڈسکیشن ویس سلویشن میں آج ہم عوامی ایشوز کے والے فکر دسکس کریں گے سیاسی معاملہ تو ہر پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور آپ تک کچھ حقائق پہنچاتے ہیں لیکن آج ہم جو معاملہ ڈسکس کریں گے وہ آج کل ہر گھر کا ایشو ہے ہر گھر میں ڈسکس ہوتا ہے وہ معاملہ ہے جی توانائی کے بہران کا اور توانائی کے بہران کے ساتھ ساتھ بجلی کے اضافی بلوں کا بجلی کے اضافی بل کیوں آتے ہیں آئی پی پیس کیا ہے سولر کا نظام اب کیوں پھیلتا جا رہا ہے کہ صرف سولر ہی متبادل انرجی ہو سکتا ہے اگر سولر نہیں ہو سکتا تو اور کون کون سے سسٹم کے ذریعے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں آج کی پروگام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کچھ تلچسپ اسی سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی وہ بھی آج کریں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ بیسیکلی ہیں تو آئی آر ایکسپرٹس لیکن ان کی ایکسپرٹس جو ہیں وہ توانائی کے شعبے میں بڑی اہم ایکسپرٹس ہیں وہ توانائی کے حوالے سے بڑا نام ہے ان کا ڈاکٹر شویب احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں کہ آپ ماہر توانائی بھی ہیں اور خاص طور پر آج کل جو توانائی کا بہران چل رہا ہے یا بجلی کے ذافی بھی لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ آج کے اس پروگرام سے بڑا استفادہ حاصل کر سکیں اور پاکستان کے اندر جی کیونکہ ہمارے جو تارکین وطن ایک بڑی تعداد امریکہ میں موجود ہے وہ پاکستان کی اس صورتحال کے بارے میں بڑا تشویش رکھتے ہیں بڑی پریشانی کے باعث میں بیتے ہیں کیونکہ ان کے والدین گھر بار جو بھی ہیں پاکستان میں موجود ہوتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل کب اور کیسے ہوگا تو اسی موضوع پر تفصیلی طور پر گفتوب کرتے ہیں ڈاکٹر شویب صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سب سے پہلے کیونکہ آج ناظرین ہمارے پاس ایک بل بھی ہے اور بل رکھنے کا جو مقصد ہے اس کی وجہ یہ ہے اس بل کے اندر جی مختلف قسم کے ٹیکسز لگے ہوں ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ ہمیں کوئی بتا دے یہ ٹیکسز کیا ہے اگر ہم کسی وابدہ والے سے یا کسی الاسلام آر الیکٹرک سپلائے ہیدر آباد پشاوار کسی بھی سپلائے کمپنی والے سے پوچھتے تو وہ بڑی اچھی سی جسٹیفکیشن دے دیتے ہیں یہ ٹیکسز اس کی مطمئن ہیں ٹیلی ویزن ٹیکس ٹھیک ہے جی مانا جنرل سیلز ٹیکس ٹھیک ہے جی اور سیلز ٹیکس پیول پرائز اجسٹمنٹ ٹیکس اور قیمت کرایا سرویس بجلی کے بیٹر کا بھی کرایا جو ہم پہلے ادا کر چکے ہیں یہ بڑے عجیب و غریب ٹیکسز لگے ہوتے ہیں اب آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ سارے ٹیکسز ہم نے ہی پی کرنے ہیں کیا یہ ٹیکسز کسی اور نے بھی پی کرنے ہیں حکومت نے بھی پی کرنے ہیں یہ صرف ہم پہ ہی ذمہ ہے کہ ہم بجلی چلا رہے ہیں تو ہم ٹیکسز پی کرنے ہیں ٹیکسز سب سے پہلے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز بجلی کی ترسیل سولر اس سے پھر جائیں گے بعد میں لیکن سب سے پہلے یہ والا ایشو ہمارے ناظرین کا ذرا تو ایسا حل کر دیجئے گا یہ ٹیکسز لگاتے کیوں ہیں اچھے جی میں بہت بہت شکریہ اور جب مجھے آپ نے بتایا کہ آپ کا چینل امریکہ میں دیکھا جاتا ہے تو جو ہمارے امریکہ کے ناظرین ہیں میں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم اور میرا تھوڑا سا جذباتی تعلق آج کل امریکہ سے اس طرح سے بنا ہوئے کہ کل گزشتہ رات یعنی محض اتفاق کہہ لیجئے کہ کل یہ ہمارا ہمارے لئے خوشی کے خبر تھی اور آج میں آپ کے چینل پہ ہوں تو میری بیٹی نے کل یونیورسٹی آف میریلینڈ کالیج پارک سے کل اس نے گریجویٹ کیا کل اس کی گریجویشن سرمی نہیں تھی رات کو اور آج میں آپ کے چینل پہ ہوں تو یہ میرا ایک بیک ٹو بیک تعلق یو اس سے بن گیا اور میرے لئے بہت خوشی کا یہ مقام تھا کہ جب وہاں یونیورسٹی کے فلور کے اوپر جب نام لیا گیا میری بیٹی کا نام میرا نام ساتھ آیا تو میرے لئے بڑی عزت کی بات تھی بہت خوشی کی بات تھی کہ وہ بچہ جس نے ظاہر ہے یہاں پہ جی جمپ آل ہوئی یہاں اس نے گروہ کیا اور پھر وہ ما شاء اللہ فل برائٹ سکورشپ پہ جا کے اس نے یونیورسٹی ڈگری لی تو میں امریکہ کے ناظرین کی خدمت میں اسلام نے پیش کرتا ہوں اب آج آجاتے ہیں دوسری بات چونکہ آج آپ کا پروگرام کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی سنسیٹیو ہے اور ظاہر ہے جو لوگ یہاں سے چلے بھی گئے ہیں وہ کسی نے کسی طور پر وہ اپنے اس اپنے جو ایک ہمارا ہمارا بطل ہے ہاں ہمارا جو ہے اپنے اس سے وہ آٹ آف تش تو نہیں رہ سکتے اور میں عموماً کوشش یہ کیا کرتا ہوں کہ جب بھی میرا موقع مجھے ایسے ملتا ہے کہ میں بات کروں کسی ایسے فورم کے اوپر جہاں پر میں ایکسپیکریٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میری وہاں کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسا بیلنس ان کے سامنے ہم ایک تجزیہ پیش کریں نہ تو کوئی ہم ان کو ایسی روزی پکچر دکھائیں کہ جس کے اندر کیونکہ وہ اتنے کوئی آج کی اس جدید انفرمیشن کے سلاب میں کوئی بھی اتنا بندہ اناویر نہیں ہے نا کہ میں حقائق کو چپا سکوں گا اور نہ ہی دیکھئے بطور ایک تجزیہ کر کے میرا یہ بھی ایک فرض بنتا ہے کہ نہ ہی میں چیزوں کو اتنا زیادہ اجڑیٹ کروں مجھے صرف دکھ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے چینلز پر جب لوگ بیٹھتے ہیں اور جب وہ کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ ایک زبان کا بھی ہمیں حساب دینا ہے نا کہ ہم نے اپنی زبان کو کس عطا کھولنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پر کوئی بندشن لگی ہوئی ہو تو تب بھی ہم زبان بندی کریں تو اس لئے تھوڑا سا ہمیں بیلنس سا ہمیں تجزیہ اور ہمارے ایک کارگئے جو امریکہ یا گئی دل دیتے وہ سننا بھی بیلنس جاتے ہیں تاکہ دونوں دونوں رائے ان کے سامنے جائے اب آپ کے جو آپ نے یہ سوال کیا کہ جی اس میں بہت سارے جو ایٹیکسز ہیں اور وہ تو اس کے لئے ایک لائن میں کسی شاعر میں بڑا خوبصورت اس کا ایک مسرہ تھا کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے یعنی مطلب جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے آپ چاہے تو ہم سے جی اسٹی کال کر لیں آپ کہے تو ہم نے ایک میٹر کے پیسے ہم نے دیئے ہوئے ہیں دوبارہ آپ ہم سے چارج کر لیں یعنی جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اس کی کوئی ایسی واضح جسٹیفیکیشن آج تک وہ خود بھی نہیں دے پائے ایک کومن سینس کی بات ہے پوری دنیا میں سیلز ایک سیلز ہم چیزیں بیچتے ہیں تو اس تو ہوتا ہے ہم نے بجلی بیچی تو نہیں ہم نے دکھری دی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں دیکھیں ٹیکس جو ہے نا لفظ ٹیکس یہ وہ انکم ہوتی ہے حکومت کی جس سے حکومت کا نظام چلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جو سپیشلی جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں وہ یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دیکھئے میں مجھے بہت سارا زندگی کا وقت انگلینڈ میں گزارنے کا موقع ملا جس وقت میں وہاں رہتا تھا تو وہاں پہ جو منیمم ویج تھی یہ بڑا ایک اہم ہوتا اور یہ ایکسپیٹریٹس بڑے آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اس وقت 5.74 پہنی کم از کم ویج تھی ایک شخص کی ایک گھنٹے کی کم از کم یہ سکیل ہوا کرتا تھا کہ اس سے کم پیسے نہیں ہوں گے ایک گھنٹے کے اب وہ جو پانچ پاؤنڈ اور چوہتر پہنی تھے اس میں پانچ پاؤنڈ آپ اپنے گھر لے کے جائیں گے اور 0.74 0.74 آپ کو سرکار کے خزانے میں جمع کرانے ہو straight away یعنی اس کی کوئی یہ جسٹیفیکیشن نہیں مطلب ان کو شورٹ کریں کہ یہ ٹیکس ہمیں لازمی جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں اب اس کے اندر یہ تو ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہے جی ہاں میں وہی کہنے لگوں جی میں نے اس نے کرشمہ ساتھ اسی لیے کہا آپ کو کہ ایک straight ٹیکس ہے یو ایس کے اندر بھی تقریباً ملتا جلتا نظام ہے کہ ایک straight ٹیکس ہے جو کہ آپ نے آپ نے ایک پیسہ earn کیا اس earn کرنے کے بدلے آپ نے وہ حکومت کو دینا ہی دینا ہے کیونکہ آپ نہیں دیں گے تو حکومت اپنے نظام کیسے چلائے گی صحیح اب آپ یہ دیکھئے بدقسمت ہی دیکھئے چند ملین یعنی اس کی تعداد آپ آٹے میں نمک کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ اگر اس میں نمک نہ ڈالا جائے تو وہ روٹی کا ذائقہ نہیں بنے گا ہمارے جو پاکستان میں ٹیکس پہ رہے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں اور دوسرا جو یہ توہر گریب باتتا ہے جی 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 اس کا مطلب سب ٹیکس کے دائرہ کار بھی میں آپ کو یہی تو گزارش کرنے لگا ہوں کہ اس کی وجہ سے اب وہ جو حسن کرشمہ ساز ہے وہ یہ کہ چونکہ ایک کومن پاکستانی ٹیکس نہیں دیتا جیسے دینا چاہیے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ 5.74 پہنی اب چاہے وہ کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں شخص اس نے وہ 5.74 پہنی کمائے اس نے 0.74 سرکار کو دینا ہی دینا ہے اب چاہے وہ خاکروب ہے یا چاہے وہ ایک کنٹری کا ڈیریکٹر ہے کسی کا کنٹری کا کنٹری ڈیریکٹر ہے وہ اور یہ انہوں نے اتنے پیسے دے نہیں دینا ہے چونکہ ہمارا کومن پاکستانی ٹیکس نہیں دیتا دیکھئے میں آپ کو مدصر یہ ادھر سے نکال دیتا ہے اب آپ نے اس کو شارٹ کر دیا میری بات کو کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دو مسئلے ہیں جتنا زندگی بھر کا میرا تعلیمی تجربہ کہہ لیجئے میرا پروفیشنل لائف پر اجربہ دیکھ لیجئے میرا انٹرنیشنل ایکسپوزر دیکھ لیجئے میں نے دو مسئلے حل کی ہیں ہمارے دو پرابلمز ہیں ہمارا ایشو نمبر وان ہے گورنس ہم we are very poorly managed system ٹھیک ہے بدقسمتی سے اور دوسرا کیا ہے کہ ہماری undocumented economy ہے یہ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ ہمارا تیسرا کوئی ایشو نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ جو accountability بھی ہے نا وہ بھی اسی میں سے نکلتی ہے documented economy تو ہے نہیں یہ دیکھیں نہیں ہے اس کو آپ documented economy نہیں کہہ سکتے documented economy وہ ہے کہ جو میں as an individual فرد کا ایک مطلب ایک ریاست کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے میں جو کماتا ہوں اور جو میں سرکار کو پیسہ دیتا ہوں اس کا ہمارے ہاں کوئی ایسا موازن نہیں ہے ہمارا taxpayer آپ کو بتا کون ہے ہمارا taxpayer ہو ہے یا نمبر ون سرکاری وہ لازم ہے یا وہ ایسے اداروں میں جو سرکار کو properly جواب دے ہیں اس کو whole shot کر لیتے ہیں کہ چلے ہم سب text دیتے ہیں پھر یہ ختم ہو جائیں گے of course ان کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ انہوں نے نکالے ہوئی ہیں shot cuts اس کا مطلب جو سیدھا ہے اس کو text کی مطلب میں صرف دیا جاتا ہے اور جو تیڑا ہے وہ relief لے لے اور relief ایسا بیسا نہیں لیتا اب آئیں آپ IPP کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ یہ یہ کیا ہے IPP کا یہ جو یہ تو بڑا عذاب ہے آپ دیکھئے capacity payment کی مد میں ہمارے پاس یہ تین چیزیں نا آپس میں یہ اس طرح nexز ہے ایک انڈ کے اوپر آپ کی electricity کی production ہے کہ آپ کی انرجی کتنی پاکستان میں potential کتنا ہے اور کتنی آپ کو produce کرنی چاہیے تھے تھوڑا سا پیچھے چلے یعنی IPP بنیاد کب دلے جی میں اسی کو جوڑنے لگا یہ بیسیکلی تو میاں صاحب کی جو پہلی گورنمنٹ تھی نائنٹیز نائنٹیز کے اندر پھر اس کا جو اس وقت اس کا پیپر ورڈ کیا ہو سکتا ہے اس کا ہوا یہ تھا دیکھئے ہمارے آنا میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر میں پہنے ہوئے انڈستانے آپ نے دوسرا ڈیمی نہیں بنایا نائنٹین سیونٹی کے بعد اور ہم نے ہر چیز کو کنٹروورشری میں لیتے گئے جو بھی کوئی پروڈکشن دیکھئے جو بھی ٹیکنیکل ایشیوز تھے جو بھی ملک کے ڈیویلپمنٹ کے ایشیو تھے ہم نے ان کو دے دی سیاست کرن جب ہم سے کچھ نہ بن پنا اور ہم نے یہ دیکھا کہ چناب ہم ہمارے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے یہ تاثر غلط ہے کہ آئی پی پی کمیشن کی وجہ سے آئی پی پی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے بنے میں وہی تو آپ کو بتانے لگا ہوں ہوا یہ کہ سٹیٹ لیول پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک لانگ ٹرم پلان کرتے اور لانگ ٹرم پلان کر کے آپ جز بائی جز چیزوں کو سسٹم کے اندر ایڈ کرتے جاتے ہیں یعنی آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنے چاہیے تھا جو آپ کا بوسیدہ ناکارہ اور فرسودہ ٹرانسمیشن لائن ہے آپ کو اس کو اپ گریڈ کرنے چاہیے آپ نے شہروں میں دیکھا ہے بجلی کے جو گنجل بنے ہوئے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا ہم نے نیشنل گریڈ کو اپ گریڈ نہیں کیا جو کس نے کرنا تھا گورنمنٹ نہیں کرنا چاہیے ہر وقت کی گورنمنٹ یہ اس میں کسی ایک کا نام میں نہیں لے رہا جو گورنمنٹوں نے اپنی ذمہ داری نہیں کی جی اب اس میں ہونا کیا چاہیے تھا اور ذمہ داری کی چوری ہے اس کو رکھتے میں آپ کو ایک خبر بتاؤں مجھے یہ کل کی طرح یاد ہے میاں صاحب کی غالباً سیکنڈ گورنمنٹ تھی اور اس میں سپیکر تھے یہ گوریوک مرہوم یہ اس کے فرسٹ یہ سیکنڈ گورنمنٹ تھی اور انہوں نے بجلی کے خلاف ایک آپریشن کیا تھا تو ایک بیان لگا تھا مجھے آج بھی یاد ہے اس طرح اخبار بڑی پبندی سے پڑی جاتی تھی آج سے بیس سال پہلے ہی الیکٹرونگ میڈیا نہیں تھا الیکٹرونگ میڈیا تھا نہیں تو اس پہ خبر لگی ہوئی تھی کہ پاکستان کے پاس اتنی بجلی ہو گئی ہے کہ اب ہم اس کو بہ آسانی دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے اچھا اس وقت بدسر آپ کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں ہمارے پاس 48,000 میگا وارٹ کا لیکن ایک چیز ہے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں بیان صاحب کا دوسرا شنیور کر لیں یا نائنٹیز کر لیں نائنٹیز جو آپ ایک بات آئی پی پیز کی ضرورت محسوس ہوئی تب جب ظاہر میں ڈیم نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جب دوسرے دور میں بجلی اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی کہ ہم بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر آئی پی پیز کو پھلے کے آچھا اب ہوا کیا جب یہ خبر سرکولیٹ ہوئی تو بڑی تشویش لوگوں کو ہو گئی کہ جو ہم نے اپنے کمانے کے راستے رکھے ہوئے تھے وہ تو بہتر ہونا شروع ہو گئے تو وہ فوراں آپریشن روگ دیئے گئے وہ سارے کام روگ دیئے گئے اور چیزوں کو پھر دوبارہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری کوئی چیز بیٹری کی طرف جب جاتی ہے نا آپ اٹھا کے ہر زندگی کے ہر شبے کو دیکھیں جو چیز بیٹری کی طرف جاتی ہے کچھ عرصے بعد ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز اگرم اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سارا نقصان ہو گیا تھا سب دو بات ہیں دو بات ہیں یا تو ہمیں ڈیم کی ضرورت تھی نائنٹی کے بعد تو ہم ڈیموں کی طرف چلے جاتے جو ہم نہیں گئے پلوٹیکل میں کیسے ہوگی کہ ہمارے پاس بجلی اتنی تھی کہ ہم بے سکتے تھے تو اس کا مطلب اس وقت آئی پی پیس کی ضرورتی ہی نہیں تھی لیکن لایا کیا اس کا مطلب لانے والے کون تھے اس وقت میاں صاحب وہی اشرافیہ تھی یہ پہلے تو بی بی ساہبہ کے دور میں منظوری ہوئی مطلب یہ دو نو گورنمنٹ دو نو گورنمنٹ کیونکہ چارٹ انہوں اور انہوں نے گزارے ہیں تو پھر یہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیس کو ختم کریں گے میں آپ کو بتاؤں آئی پی پیس کے لیے میں نے کل میری ایک چینل پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں تو ایک انڈویجیو ہوں نا میرے لیے تو شاید اتنی ریسرچ کرنا ذرا مشکل ہوگا لیکن ہمارے جو نیشنل لیول پہ چینل رہے ہیں ان کے پاس تو پوری ریسرچر ٹیمز ہوتی ہیں تو میں نے انہیں یہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہا میں نے کہا آپ دو کام کر لیجیے ایک یہ کہ آپ یہ دگ آؤٹ کریں کہ ان آئی پی پیس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی پانی کا پچھ گورنمنٹ جو تھی اس وقت یہ وہ ہوں گی بینیفیشریز کون ہیں جو اس کے بینیفیشریز ہیں جن لوگوں نے یہ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہ کیا ریلیشنشپ ہے اور کہاں سے کس کتانہ بنا ہے تو آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم آئی پی پی سے بجلی لے رہے ہیں ویسے اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ان سے بجلی کیا لیں گے ہم کپیسٹی پیمنٹ سے لے رہے ہیں کچھ ہم جناب نیشنل گریڈ سے ہمارے پاس جو اس وقت آ رہی ہے اس وقت جو ہمارا انرجی اس کو ہم نا انرجی مکس کہتے ہیں اس کا جو پرپورشن ہے اس میں اس وقت ہم یوں کہیں کہ بجلی جو ہے وہ آئی پی پی سے نہیں آ رہی نہیں کچھ حصہ اور لیکن پیمنٹ ہم اس سے زیادہ دے رہے ہیں اور اس لیے دے رہے ہیں کہ جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ بینیفیشریز بلکل مدسر صاحب اسی طرح ہی ہیں جس طرح سرکار میں ایک ٹینڈر آتا ہے نا تو پتا چلا ہے کہ سرکار کے ہی لوگوں کی تین چار چر کمپنیاں اپنی بنی نہیں جو ٹینڈر کو پول کرتی ہیں اور وہ ہی جا کے ایرا سے لے لیتی ہیں اور وہ ہی ٹھیکا بھی لے لیتی ہیں اور کومن جو مین ہوگا جس نے اپنی کمپنی بڑی محنت سے بنائی ہوگی وہ موہ دیکھتا رہ جاتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے پر دوبارہ حضر ہوتے ہیں اور اسی معاملے پر موسیقی موسیقی پائل میں گیت ہے چھم چھم کے دولا چلی ری گری تم تم کے دولا کی لہ فل جوا ہے ہسی ہے جو جو نہیں ہے تو دیوانا بنانا ہے تو دیوانا بنا دے موسیقی 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 بریک پہ جانے سے بہلے ہم بات کر رہے تھے آئی پی پی کے والے تھوڑا سا یہ معاملہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین اُٹھ کو ذرہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے کہ آئی پی پی ایسا کون سا معایدہ جو ختم نہیں ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے کس چیز کے خزانے کھونے پڑیں آج آپ کھڑے ہو جاتے تھوڑا سا بتا دیکھ میں ایسے یہ معایدہ کتنے کہتے ہیں اگر نوے میں دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہر معایدہ دورانیت تین سال ہوتا ہے نہیں اگر دس سال بھی ہو دس سال بھی آپ دیکھیں برٹیش کے زمانے میں جو آئین بنا کرتے تھے وہ دس سال کے لیے بنا کرتے تھے دس سال بعد وہ ختم ہو جاتے یہ کہنا کہ معایدہ ختم نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں ختم ہو سکتا کہ آپ بینیفیش ریز ہیں جنہوں نے معایدہ ختم کرنا ہے وہ گھما پھر آکے یوں کان پکڑ کے وہ بینیفیش ریز ہے اس لئے وہ کہاں سے معایدہ ختم کریں ایک طرف وہ کہتے کہ ہمارے بجلی کی کم ہو جائے گی پیدا وار کم ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے مدسر میں دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلکل خدا حضری پہ ہونی چاہیے انسان کو پتہ ہونی چاہیے پہلی بات یہ ہے میں دو چیزوں کے لیے بلکل بھی میں یہ خبر سنانا چاہ رہا ہوں اپنے ایکس پیٹریٹس کو پاکستان میں بجلی کا بران نہیں ہے نہیں ہے میں اس بران کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ٹھیک نمبر بائی نمبر ٹو یہ آپ کو بتاؤں یہ اس کو کہتے کریس سینریو کریٹ کرنا یہ جو ہوتی ہے نمبر جو گیمز ہوتی ہیں ان گیمز کے اندر نیشنل گیمز ہوتی جس میں فرنڈ کیا جاتا ہے اپنے فورسز کو یہ ہو تو اس میں ان گیمز کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے کریس سینریو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ٹھیک چل رہے نا تو ایک کریس سینریو کریٹ کیا جاتا ہے اس کریس سینریو کو کریٹ کی کیا جاتا ہے تاکہ قوم کی توجہ اور قوم کی سوچ کو بھانٹا جا سکتے تین چیزوں پر میں آپ کے پاس بجلی کا بران نہیں ہے آپ کا پوٹنشل 48000 میگا وارٹ کا ہے 48000 میگا وارٹ بجلی پاکستان کے موجودہ رسورس سے پیدا کی جا سکتی ہے ای پی پی کو مائنس کر اور ہماری ضرورت ہے جو میکسیمم جو پیک ہے وہ 27000 میگا وارٹ کی ہے ہمارا جو ٹوٹل ڈیفیشنسی ہے اس وقت فل میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں اب اس کی تمہید میں کیا جاؤ آپ کو کیا ٹیکنیک آلیٹیز بتاؤ میں جو بات کر رہوں اس کے اوپر میں ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہوں آپ کا نیشنل گریڈ کے اندر 7000 میگا وارٹ کا میکسیمم شارٹ فال ہے پیک کے اندر آپ اس سات کو 10000 کر دیں ٹھیک اگر آپ پاکستانیوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں آپ بجائے اس کے کہ یہ مختلف قسم جو ہم سیاسی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں آپ پاکستان کے سارے فینز کو انورٹر پر کنورٹ کر دیں پیک سیزن میں سب سے زیادہ کون سی ڈوائس آپ کی بجلی لیتی ہے یہ اصل ایشو یہ ڈسکس کرنے والے آپ کی سب سے زیادہ بجلی پنکھا لیتا ہے گریب کے لیے پنکھا امیر کے لیے ایسی جی اگر آپ کے صرف پنکھے کنورٹ ہو جائیں تو آپ سکس تاؤزن میگا وارڈ بجلی صرف پنکھوں سے بچا سکتے جی جناب اور اس کے اوپر پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے جو یہاں نسٹ میں بیٹھ ہوئی ہے ریسرچ کر رہی ہے یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپے کل میری بات ہوئی تھی نی جب تو میں نے کہا ہم سرکولر ڈیٹ کا کیا کریں میں نے کہ ہم ہم آر کر لیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے جیسے بلب کی جگہ پہ سولر آگے اور پنکھے ہی جگہ ہو سولر کی دستان سن لیں میں کہ وہ بھی آپ بتا دوں تا کہ کوئی قصر رہنا جائے 0.3% 0.3% 0.3% کا مطلب ہے کہ 1% کا بھی تیسرا حصہ سات حصے نہیں 0.3% پاکستان میں سولر ابھی انٹروڈیوس ہو ہے ابھی پورا نہیں پورا نہیں ہو 1% بھی نہیں ہو 99 کو چھوڑ دے اب بھی آپ کا سولر 0.3% ہے کل کی جو فگر آپ کو بتا رہا رہا کل کی جو تھی اپ ڈیٹی وات ہے جو ابھی تک پاکستان میں جتنا بھی سولر لگا ہے اس سے ہم کوئی 2000 میگا وات تک بھی نہیں پہنچے اچھا وہ ایک پرسنٹ آ پتا رہے نا آپ کے پاس اگر 50% آ جائیں گے تو کتنے میگا وات آ جائیں گے سوچیں تو صحیح کیا ہوگا پچاس ہزار میگا بیگا سولر سے لے لیں کتنا ہم لے سکتے اور اس سے ہم نیشنل گریڈ کے اوپر ہونے نہیں نہ دیں گے یہی تو میں گورننس کا رونا رو رہا ہوں کہ اگر اس طرح ہو گیا عوام نے بغاوت کر لی جسے لگے ہوئے نظر آ رہے پھر نیشنل گریڈ سے یہ لوگ ڈس اسوشییٹ ہو جاتے ہیں انہوں نے پہلے تو ہم نیٹ میٹرنگ پہ جائیں گے اور جو آپ اضافی بجلی پیدا کریں گے وہ واپس ہو گیا پھر اس کے ریٹ پہلے بہت اچھے ہوتے تھے ریٹ ریڈیوز کیے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی سولر سے پروائیڈ کر سکتے دیکھئے جب قومیں بنتی ہیں مدسر آپ یہ یاد رکھئے گا اور جن لوگوں سے ہم مخاطب ہیں ان سے زیادہ قوم کو کوئی نہیں سمجھتا جب قومیں بنتی ہیں تو قومیں کیا کرتی ہیں وہ ایک دوسرے کے لئے سیکریفائز کرتی وہاں پھر ان غزوات کی مثال آتی ہے کہ ساتھ والے کے موں میں پانی پہلے ٹکا ہوتا ہاں ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے موں میں جو نوالا گیا ہے نا وہ بھی میں کسی طرح سے نکال کے اپنے موں میں ڈال دو جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر قوم نہیں کھڑی ہو سکتا اچھ ایک سوال یہ تو آپ نے بڑا اچھا تفصیلی بتا دیا اور بنا خیال گھترے کی گھنٹی بھی بجاتی ان ایوانوں کے اندر کے بھی اگر سولر پہ ہوگی بگاوت ہوگئی تو آپ بجلی کے پیسے لگتا حکومت اپنی جیب سے دے گی باقی تو ختم اللہ اللہ کیسے آپ لیجسلیشن کروائیں ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اگر آج پاکستان کی سالمیت پر بات آتی ہے تو ہم ہر پاکستانی لڑنے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے اپنے خون کا آخری کطرہ بھانے کے لیے آئی سمجھ میں آتا ہے ہم پاکستانیوں کو ہم سالمیت سمجھتے ہیں جو ہماری بارڈر پر کھڑا وہ ڈیفینس ہے میری ڈیفینس بھی کیسے رن کرے گی جب میری پیڑ میں روٹی نہیں ہوگی یہ بات ہمیں کیوں نہیں ٹیکنیکل سمجھ میں آتی کہ اس وقت دنیا کی جو سالمیت ہے کسی بھی ملک کی وہ کشن میں اتجاج دیکھا تھا وہ انہوں نے تو مطالبہ کیا وہ کہتے ہیں مطالبہ پورا ہو گیا اگر اے جی کے والے کو تین روپے یونٹ مل سکتا ہے تو سندھ بلوچستان کے پی کی والے کو کیوں نہیں ملتا یہ کون سا میرا میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ اے جی کے لوگوں سے اور پاکستانیوں سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے پہلے معافی مانگ لیتا کیونکہ پتہ نہیں ہوتا آشکل کوئی آپ کیا بات ہو جائے تھوڑا سا ویٹ کریں یہ سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بڑی خوبصورت سی میٹھی میٹھی گولی گولی میرا ہونا ہوتا اور اس کے مختلف پارٹس ہوتا ہے یہ ایک پائی چارٹ کی طرح ہوتی ہے اس کے ایک حصے کو آپ پھیلائیں گے تو دوسرا ایسا ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گا میری گزارش سمجھیں آپ یعنی ایک سو کا سرکل ہے اس سو میں سے کسی کے پاس دو پرسنٹ ہے تو کسی کے پاس 98 ہے دو والے کو تین کریں گے تو 97 ہو جائے گا اس کو دس کریں گے تو یہاں 90 رہ جائے گا رہنا اس سرکل کے اندر ہے اب بھی تو آپ نے اس سیچویشن کو ڈیفیوز کر دیا دیکھنا صرف یہ ہے میں انتظار صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفیوز جو کی گئی ہے یہ کتنے عرصے تک کے لئے ہوگا آپ یاد رکھئی میری بات اللہ نہ کرے کہ کوئی گھڑ گھڑ ہو لیکن کچھ عرصے بعد آپ اس کا سیچویشن کا یہ تو ہے نے ہم نے دیکھا کے الیکٹرک کے ریٹ الگ ہوتے ہیں دیکھر دیگر دیس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں یہ کیوں ہے میں نے کہا اس نے کرشمہ ساز اس کے لئے جہاں گوننس ہوتی ہے جہاں سسٹم کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے جہاں سٹیٹس منشپ ہوتی ہے وہاں 1971 میں ایک کولڈرنگ کا ریٹ ملک میں آیا اور 2007 میں اس سٹیٹس منشپ اس چیز کا نام ہے یہ یوں نہیں ہے کہ میں ایک بچے کو ایک نگاہ سے دیکھوں یہ ریاست جو ہوتی ہے ریاست کے لئے سارے بچے ہوتے ہیں اس کی اولاد ہوتے ہیں اولاد میں کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے کوئی غریب بھی سان لیکن جو ماں ہوتی ہے ماں کی نظروں میں غربت ہے اور ممارت نہیں ہوتی برابر ہوتے ریاست ماں ہوتی ہے سب اس کے لئے برابر ہے اچھا ایک یہ بھی بتائی گا کہ سولر سستے ہوگی یا مہنگی ہوں گے جو حالات بتا رہے ہیں جو حالات بتا رہے ہیں ان سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت تو ان کا بس نہیں چلتا کہ سورج پردہ ڈال دیں کہ بھائی تو اتنی بلا بجے کیوں بجلی دے رہے ہیں تو مجھے تو یہ فکر پڑی ہے کہ سورج سے درخواس کی جائے گی بھائی تو سورج چاچو اور میٹر کی جگہ پر سورج پر میٹر نہ جو ہے تھوڑا سا مجھے یہ فکر ہے کیونکہ آپ دیکھئے نا ہم اپنی چیزوں کو اپنی رسورس کو خود ضائع کرتے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو ٹیکسز لگا کے میگا کر دے دو تین چار آپشن سننے میں آرہا ہیں کہ شاید ایک تو یہ آرہ کہ کبھی ان کو ریلیو نہیں دیا جائے جو لوگ لگائیں گے سولر اس کے بعد ایک چیز یہ بھی آپ پروپورشن ڈسکس ہو ہے کسی جگہ پر چھوٹے لیول پہ تو لگا سکتے چھوٹی پانسو اسی آلی پلیٹ لگا دی یا دیکھ جو آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ بنتی ایک متوسط گھرانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے کم اس کم دو میگا وارٹ کی ہے دو میگا وارٹ کے لیے آپ کو کم اس کم چار پلیٹ ہیں آپ کی بن جائے پانسو اسی آلی ٹھیک ہے نجیم اور اس پر ٹیکس لگے گا دو میگا وارٹ ایسا ہے کیونکہ دیکھئے آپ کی سب سے اور پھر دیکھئے ہمارے سولر مہنگے نہیں ہوگی اس پر ٹیکس ہو سکتے ہیں اور سولر تو چاہنا فیکٹر ابھی آپ کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے سولر اگدم نہ مہنگے کر سکیں گے لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرے پہلے بھی آپ سے کہا اور یہ میری ذاتی راہے ہے ہو سکتا لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہو لیکن ریاست کو اگر ہم ماں کہتے ہے تو ریاست کو پھر بڑے کھلے دل کے ساتھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی کپیسٹی پیومنٹ کے لوگوں کو oblige نہ کرنے کی کوشش کریں بلکہ وہ ایک کومن مہین کے لیے اور دیکھئے میں آپ کو بتاؤ اس وقت ان کے لیے موقع ہے ان کے لیے بہت خوبصورت موقع ہے آپ کے پاس جو منیمم ریزیسٹنس ہے یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے آپ کے ساتھ کولیشن ہیں آپ کون ساتھ کر ایک سندھ جیسا ایک بڑا صوبہ آپ کے پاس ہے پنجاب آپ کے پاس ہے بلوچستان میں آپ کی مرضی چل رہی ہے کے پی کو آپ سنبھال سکتے ہیں کوئی کے پی اس وقت آپ کے لیے اتنا بڑا افریت نہیں بن گیا کہ جس طرح سے بنایا جا رہا رہا ہے دیکھ چیزیں میں ہمارے پاس گراؤن تھا تو جو ہم بیسٹ اپنے طرف سے پروڈیوز کر سکتے تھے شورٹ سر ٹائم میں ہم نے کیا آپ کے پاس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے آپ ڈیلیور کریں تاکہ شاید کوئی تاریخ کے پنوں میں یہ قوم آپ کو تھنکیو آخر میں سر بس مختصر بتاتے جائے گا صرف سولر ہی پاکستان اور سارے ہمارے پاس دیکھئے فوسل فیول ہے بیو گیس جو ہے اس کا بہت بڑا ایکسپریمنٹ پاکستان میں نیجی سیکٹر میں سیکٹر میں کیا گیا تھا سادہ زبان میں گائے کے گوبر بیو گیس کا بہت زبردست ایکسپریمنٹ تھا میں نے اس کو اس کی ثرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی تھی میں فیصلہ باد مختلف شہروں میں جا کے وہ دیکھ کر آیا تھا وہ پلانٹ اور بہت بیٹھے ان کو اس لئے ہی تکلیف ہوتی ہے جب آپ پاکستان کی سیناریو کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کسی چیز کی چاہے تو دے سکتی ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ دے سکتی ہے صرف کرنا کیا ہے آئی پی پی سکتی آپ نے کالنا ہے اور متبادل انرجی کے جو سورس ہیں اس کے ساتھ اپنے مجموعہ متصر کے دیگی اجازت اللہ حافظ